جی اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی بہت ہی زبردست ہنٹنگ ویڈیو کے ساتھ تو آج کا جو شکار ہے جی وہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے سیزن آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ ٹائم سے پہلے ہم نے سٹارٹ کر دیا تو ابھی جو ہے ہم جس شکار پہ آئے ہیں وہ ہے سوہر کا شکار کے پی کے ایریا ہے یہاں کا ہم نے سپیشل پرمنٹ لیا ہوا ہے سوہر کے شکار کا جو فصلیں وغیرہ نقصان کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہے کیونکہ اس ایریا میں تو ہم اس کا پرمنٹ کے پی کے وائیڈ لائف کی طرح سے ہمیں ملا ہوا ہے تو یہ ایک بات ہو گئی تو ابھی ہم جی تقریباً اس ایریا کے قریب ہی ہیں وہ دریا کے ساتھ کہہ رہی ہے جہاں پہ سوہر ہے تو ابھی جو یہاں پہ لوکل گائیڈ ہے جس نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے فردر تو اس کو ہم پک کرنے آئے ہیں فردر آپ کو میں بتاتا ہوں کون سی ہم گن جوز کر رہے ہیں اور جو ہے کیا فردر جو ہے ہمارا کیا پہلے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ہاں 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 جی دوستو تو شکار والی لوکیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں گن کے بارے میں بتا دوں اور ایمونیشن جو میں جوز کروں وہ میں بتا دیتا ہوں پی سی پی ایر گن ہے جی پوائنٹ ٹو کیلبر پی تھرٹی فائیو اوپر ایف ایکس کا بیرل ہم نے لگایا ہوئے اس کے اوپر جو پیلٹ میں جلا رہا ہوں وہ میرے اپنا ڈیزائن کیا ہوا پیلٹ ہے ہیمر پروجیکٹ آل جو کہ ہم انشاءاللہ فیوچر کے اندر لانچ بھی کرنے والے ہیں بہترین ریزلٹ پرفارمنس فیلال تو ٹیسٹنگ فیز کے اندر ہے اس کے اندر جو چیزنیز ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو لوکیشن جو ہے آپ کو میں نے تھوڑا سا اور فردر گائیڈ کر دیتا ہوں جی دوستو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کافی انچائی پر کھڑا ہوں یہ نیچے جو ہے یہ خجور کا باغ ہے اور یہ پیچھے سامنے دیکھیں یہ یہ فصلے ہیں یہ بھی کافی زیادہ خراب کرتے ہیں اسی اوپر میری بیک سائیڈ پہ ادھر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی کافی فصلیں جو کہ خراب کرتے ہیں تو یہ کافی ایری ہے جنگل کا بہت بڑا ایری ہے کلومیٹر تک پھیلا ہو گا رہے ہیں یہاں پہ ایک آدھا سور ہے بھی نہیں ملکہ بازاروں کی تعداد میں آپ کو سور ملتا ہے یہاں پہ تو ابھی یہ جو ہے خجور کے جو اوپر پرندے بغیرہ آتے ہیں تو یہ گرتی ہے کجور یہ کھانے آتا ہے تو امید ہے شام تک ہمیں ٹارگٹ شاید مل جائے کوئی جو ہے شکار ہمیں شام تک مل جائے ورنہ شام کے بعد ٹورچ بھی ہمارے پاس ہے تو امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ لازمی ہم مار لیں گے تو دیکھتے ہیں جی کیا ملتے آج جی دوستو تو تقریباً ڈیڑھ ایک گھنٹہ ہو گیا بیٹ کر رہے ہیں ہم ابھی تک تو کوئی مومنٹ ایسی نظر نہیں آئی لیکن شام جیسے ہونے والی ہوگی یہ شام تھوڑا سا دیرہ جیسے ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ سور اس وقت آ جائے تو انشاءاللہ آ گیا تو شورٹ اچھا ہمیں مل جائے گا کیونکہ جو ہے نا لوکیشن بڑی اچھی ہے ہائٹ سے ہائٹ پہ میں بیٹھا ہوں نیچے جو ہے نا اس میں آ لے تو برحل میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ مل جائے گا مل جائے گا مل جائز مل جائے گیا مل جائے گیا مل جائے گیا اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں شورٹ کے بعد کیا ہوا یہ آپ دیکھ لیں یہ جو پیچھے جنگل نظر آ رہا ہے یہ اوپر سے تو چھوٹا نظر آتا ہے لیکن آٹھ سے دس فٹ تقریباً کہیں پہ بارہ فٹ بھی یہ اونچا جنگل ہے دن کے ٹائم تو بندہ چلیں اندر کسی طرح کسی طرح کیا جا سکتا ہے لیکن رات کے ٹائم اندر جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ سامپ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں شورٹ میرا جو تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا ہیڈ شورٹ تھا لیکن کوشش ہماری یہ تھی کہ موقع کی اوپر سور گرنا چاہیے اوریڈی بھی میں نے مارا ہوا ہے لیکن یہ موقع کی اوپر نہیں گرہ یہ سیدھا جیسے اس کو شورٹ لگا ہے تو سیدھا یہ جنگل کی طرف گیا ہے لیکن جنگل کے اندر یہ تقریباً بیس سے تیس یارڈ کے فاصلے پر جا کے یہ گر گیا پندرہ بیس سیکنڈ تک وہ وہاں پہ بھی ٹانگیں مارتا رہے آواز آتی رہی ہے کہ سور گر گیا لیکن کیونکہ تب تک بہت اندھیرہ ہو چکا تھا اندر جانا بھی ہمارے لیے سیف نہیں تھا اوپر سے اترنا پھر اندر جانا بڑا مشکل تھا تو ساتھ والے جو گائیڈز نے بولا کہ سیف نہیں ہے اندر ہم نہیں جاتے ورنہ اس کی ویڈیو ہم بنا لیتے لیکن ہنڈر پرسنٹ یہ کل شورٹ تھا سور ہم نے مار لیا تھا لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اور اندر سپورٹ گرے کوشش ہماری یہ ہوگی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیو گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ